پلان تا منصوبہ تا ایک طرف جوب کے لوگ پتیاں نچاور کر رہے تھے اور دوسرے طرف خفیہ طاقت ان کے کارندے نے ان تمام نوجوانوں کو استقبال پہ آنے والوں کو مارنے کا جلانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن ایک تدبیر وہی ہے جو شیطان کرتا ہے اور ایک فیصلہ وہی ہے جو رحمان کرتا ہے رحمان کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہوتا ہے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلستان بنایا آگ گلستان بنی تھی ورنہ نمرود نے ان کو زندہ جلانے کا پیصلہ کیا تھا مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں وہ دن دکھایا کہ میں اپنے بھندی کے لیے بارود کی آگ کو اور لوہے کے خطرناک بارش کو خیر اور آفیت میں بدلتا ہوں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے بھائیو میں یوب گیا لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ ہر لیڈر بلوپروپ گاڑی استعمال کرتا ہے وزراء اور بڑے لوگ بکتر بن گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو آپ عام گاڑی میں یہاں کیسے آئے ہیں میں نے کہا یا تو بلوچستان کے ہر آدمی کے لیے بکتر بن گاڑی اور بلوپروپ گاڑی کا انتدام کرے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ غلط بات ہے کہ اس ملک میں حکمرانوں کے لیے بکتر بن گاڑیاں ہو لیڈروں کے لیے بلوپروپ گاڑیاں ہو اور عام پاکستانی آدمی مسلح دشتگردوں کے رحم و کرم پر ہو میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں یہاں رات کے اندیرے میں بھی پاکستان اور پاکستانی محفوظ ہو رات کے وقت بھی اور دن کے روشنی میں بھی ایک ماں ایک بہن ایک بیٹی تنہا سفر کرنے پر نکلے اور اس کے چادر کو کوئی برے ہاتھوں سے برے آم کو ان سے نہ دیکھے میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں لوگ بھوک سے بدحال ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں جہاں غریب آدمی کو ریاست اور حکومت کی طرف سے وہی حقوق ملے جو ایک صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کو ریاست دیتی ہے میں کیسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب دہاتی بھی وقت کی حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھے اور وہ کوڑے نہ برسائے وہ اس سوال کا جواب دے دے اس وقت پاکستان جل رہا ہے اور پورا بلوچستان بارود کا ایک ڈیر بن گیا ہے میں حیران ہوں کہ ہمارے اس ریاست اور ہماری اس ندام نے پاکستان کے اس اہم صوبے کو جس پر تمام بین الاقوامی طاقتوں کا نظر ہے وہاں ایک ایسا وزیراعظم نے بیٹھایا ہے جو دن کو سوتے ہیں اور رات کی کسی وقت وہ بیدار ہوتے ہیں بیغمات بیجے اور سیس پاکستانیوں نے اجتماعی طور پر ہمدردی کا اظہار کیا لیکن پاکستانیوں میں تین دن بلوچستان میں رہا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن وزیراعلا بلوچستان نے فون نہیں کیا اور آج جب واپس آ رہا تھا میں نے ایک زمدار آدمی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے ہیں ممکن ہے اس واقعے کہ کوئی خبر ان تک پہنچی بھی نہ ہو ایک طرف ایسی قیادت تمہاری اوپر مسلط ہے اور دوسرے طرف بلوچستان ہے جہاں دنیا کا ہر دشمن ایجنسیاں ادارے انہوں نے اپنے نظرے اس پر جمعے ہیں اور مختلف تنظیموں کے لوگ مسلح لوگ ٹارگٹ کلنگ دماغے اور روز لاشوں کا کاروبار وہاں کی صحابیوں کے ساتھ کوئی اور اچھی خبر نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہر شام یہی پوچھتے ہیں کہ آج کتنے لوگ مرے ہیں آج کتنے دماغے ہو گئے ہیں آج کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو گئے ہیں جماعت اسلامی نے ہمیشہ بلوچستان کی حقوق کے لئے جدوجہت کی ایوانوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی آج میں نے پھر ان کو یہی پیغام دیا کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان اور پوزر ملک مظلوم عوام کے ترجمانے کے لئے کڑے ہیں میرے دوستو خودکش حملے کے بعد مجھے وہاں کے کمیشنر نے ڈیپٹی کمیشنر نے پولیس کے تمام آفیسرز نے منع کیا کہ اب کسی بھی قیمت میں آپ کو جلسے میں نہیں جانا چاہیے لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ میں اس جلسے میں گیا اور اپنی پوری اور مکمل بات کی پیغام دیا اور میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو مشکل وقت میں اپنے کارکن کو اکیلہ چھوڑ کر اپنے لئے حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں میرا عقیدہ پہلے بھی اللہ پر مضبوط تھا لیکن کل کے واقعے کے بعد میں اور بھی انشاءاللہ یک سوئی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے ایک ایک لمحے کو انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی پاکستان کے خاطر اور ایک خوشحال پاکستان کے خاطر گدارنے کی کوشش کروں گا میرے چھے نوجوان شدید زخمی ہو گئے ایک چھوٹا دیارہ سال کا بچہ جب لوگوں نے ان کو اٹھایا تو ان خود کشدہ ماکے کے بعد ان کا چہرہ بری طرح زخمی تھا اور ان کے بینائی اس وقت متاثر تھی تو رو پڑے کہ میں تو سراج الحق کو دیکھنے کیلئے آیا ہوں مجھے اسپتال لے جانے کے بجے ان کی گھاڑی میں پہنچا دے دیکھیں میری تمنا جو نوجوان بلوچستان کا جماعت اسلامی کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے میں بھی انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی اس مظلوم عوام کے خاطر گداروں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آج بہت درد دل کے ساتھ پاکستان اور اسلام آباد کی حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت تمہاری حکومت وزیر اللہ کی سیکرٹریٹ تک محدود ہو گئی ہے اور سرکار کا ایک ہی کام ہے کہ وہ خود اپنے گھروں میں اور اپنے مورچوں میں اور اپنے چاونیوں میں محبوظ ہو باقی بلوچ عوام جانے اور دشتگرد جانے کون اس ملک کو بچائے گا تمہارے یہ لڑائی جو اس وقت اسلام آباد میں ہے یہ مفادات کے لڑائی ہے یہ امن کے خاطر نہیں ہے یہ غربت کے خاتمے کے لئے نہیں ہے یہ مینگائی کم کرنے کے لئے نہیں ہے یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لئے نہیں ہے یہ کرسی کے لڑائی ہے مفادات کے لڑائی ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو بلوچستان کو بچانے کا فکر کرے اگر پاکستان کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے تو بلوچ عوام کو اتمنان دلانی کی کوشش کرے وہاں اس وقت جو سیاسی قیادت موجود ہے وہ اس کے اہلیت نہیں رکھتی کہ بلوچ عوام کو پاکستان کے ساتھ جڑے رکھے یہ کام اب ہم نے کرنا ہے میں نے مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور غیر سیاسی قبائل زمان مل کر ایک بہت بڑے جرگی کی صورت میں ایک دن دو دن چار دن بیٹھ کر بلوچستان کے مسائل کا حل نکالے اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شریک ہو اس لئے کہ وہاں ان کی بھی اثر رسوخ ہے اور اپنے کو زمدار سمجھتی ہے اس لئے سیاسی قوت ہے بلوچستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں کی اور قبائل زمان دانشور تاجر برادری نوجوانوں کے نمائندے سب مل کر کہہ کہہ نشستے کر کے بلوچستان کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دے ورنہ آپ یہاں دس پگریبان ہیں اور دشمن نے بلوچستان کو ٹارگٹ کیا ہے کوئی سی پیک اور کوئی خوشالی کا منصوبہ عوام کے خوشالی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا جماعت اسلامی سی پیک کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے گوادر کو آباد دیکھنا چاہتی ہے لیکن سوال تو کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ چار ازار دو سو چی ایسی کلومیٹر موٹر وے پاکستان میں مکمل ہونے کو ہے اور ایک کلو ایک ایک کلومیٹر موٹر وے بلوچستان میں نہیں ہے تو آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ایک بلوچستان کو پر امن بنا دو لوگوں میں یقین دلاتا ہوں اتنے ماہ دنیات سے مالہ مال صبح ہے ہمیں ورڈ بینک اور آئیم اپ سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں میں ایک بار پھر پیڈیوم کی پوری قیادت سے پی ٹی آئی کی قیادت سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لڑنے کا وقت نہیں ہے ملک کو بچانے کا وقت ہے لڑنے کی بجائے مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا وقت ہے لیکن کیا میری اس پیغام کو یہ لوگ سمجھنے کے قابل ہے اس لئے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں جو بار بار عزمائے گئے اگر یہ پاکستان کا مسئلہ آپ کا مسئلہ غربت کا مسئلہ میں انگائی کا مسئلہ دیروزگاری کا مسئلہ حل کر سکتے تو اب تک کر چکے ہوتے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک جدید اسلامی اور پر امن پاکستان کے خاطر اب وقت آیا ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے ورنہ میں اسلام آباد والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت جتنی اپسی موجود ہے اور جتنی فوج موجود ہے اگر دگنی فوج بھی وہاں آپ رکھے اور ڈی نائٹ وہاں پر فائرنگ ہو اور دن اور رات وہاں آپ چوکی داری کرے عوام کے تعاون کے بغیر اگر آپ مشرق پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکے عوام کے تعاون کے بغیر دنیا کی کوئی فوج کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں گٹ فیت میں قوم کی بلائی کے لیے پیغام دے رہا ہوں میرے پیغام کو منپی مانی نہ پہنائے میں دیکھتا ہوں کہ آنے والا محول کیسا بن رہا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جنگ میں پاکستانی فوج کے نوجوان شہید ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک لامانی فساد میں ہمارے بلوچستان کے چوک اور چوراہیں چلتے رہے اور وہاں سکول اور کالجز مسلسل بن ہو اور جو بھی ڈگری حاصل کرتا ہے نوجوان وہ باہر جانی کی کوشش کرتا ہے نہیں نہیں میں پاکستان کو پر امن پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں میں خوشحال پاکستان دینا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں لوگو ایک ایسی بستی بسنے والی ہے جہاں جود کا کاروبار نہ ہو جہاں دہشت کا بازار نہ ہو جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو جہاں منصب سے انصاف ملے اور دل سب کا سب سے ساپ ملے ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اسلام زندہ بار پاکستان پاکستان کی وہ باہر سیاسی شخصیت ہے جو چاہاں کے کاملے کے اترام ہے میرے دشمنی تو صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاکستان کے خلاف ہو پاکستان میرا گھر نہیں ہے صرف میرا نظریہ ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میری ضمیر ہے میری مسجد ہے میری ماں کی طرح میری لیک مقدس گود ہے اس لیے پہلے بھی پہلے بھی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا باقی یہ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ تحقیقات کریں آج وزیر آدم شاباز شریف صاحب نے مجھے فون کیا اور بڑی سراحت کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور فوری طور پر ہم یہ مکمل کر کے آپ کے پاس لائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے میں بھی خاموش ہوں اور انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تو شہری ہوں میرے ساتھ کوئی انٹیلیجنس ادارہ نہیں ہے کوئی سہولت اور ذرائع نہیں ہے تو یہ انٹیلیجنس ادارے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ ہم سب کے ہیں تو میں اس لیے انتظار کرتا ہوں کہ حکومت عوام کو حقائق سے اگاہ کرے سراد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے درشتہ کچھ جلسوں میں کچھ تقریر کے اندر انڈیا کو ٹارگٹ کیا انڈیا کے اندر جو حالات تفسرہ کیا کشمیر کی آواز اٹھائی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس واقعے کے اندر بھارت کی انورمنٹ ہے دوسرا نو مہین کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں چلائے جائے تاکہ جو ملابسٹن کو سکھ 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 سزا دی جاتے گئے آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کا سوال نہیں ہے سوال نامہ ہے اس کے لئے پھر تین گھنٹے چاہیے میں عرض کروں کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتی اور خود محفوظہ کشمیر میں انہوں نے دفاتر کو بن کیے ہیں ہماری سکول کو بن کیے ہیں ہمارے رفائی اسپیٹلز کو بن کیے ہیں ہماری قیادت کو جیلوں میں ڈالا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کشمیر کے ازادی میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ جاری رہے گا ہم کسی ڈرنے والے اور دبنے والے کی پوزیشن میں نہیں ہیں نہ جھکنے والے ہیں انشاءاللہ ہم اسی طرح کڑے رہیں گے جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا تو ہمیشہ سے ہم سوال عدالتوں کے حق میں ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں سے بھی یہی کہتے ہیں اس پیر آئندہ کر لے گے میرا خیال ہے آئندہ کر لے گے سوال نہ موڑا چلیں آپ آخری بات پیر کاشی کے انتخابات جو ہیں آپ ہونے جا رہے ہیں ان کے حالے سے کل بھی کر رہے ہیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ملکر اپنا میر جناہ گلانا چاہتے ہیں جس کے لئے ان کے نقل بھی پھولے ہیں تو اس حالے سے بات جا رہی ہے تو مذاکرات ہوئے ہیں آپ کے جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں پیپل پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور وہاں انصاف ہو اور عدل ہو اور میرٹ ہو تو میر جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے اور ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میر جماعت اسلامی ہی کا ہوگا انشاءاللہ اینجازی میں ہوں ساری صافیہ گا کریں گے اپنے اللہ کے ساتھ دعا کریں گے مختصر بھولے نا رائے فٹ بھولے سارے میں پاکتے ہیں وہ نے گاڑی میں پاکتے ہیں وہ نے گاڑی میں پاکتے ہیں